امریکی شہر ہیلسٹن میں حبیب یونیورسٹی اور دھانانی فیاملی کی جانب سے مشترکہ فنڈریزنگ گالا کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی کی چیدہ چیدہ شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر مقررین نے پاکستان میں ہائر ایڈوکیشن میں سرمایہ کاری پر بھی زور دیا تفصیل کے لیے محمد علی کی ریپورٹ دیکھئے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کے معروف اور باصل شخصیات نے حبیب یونیورسٹی فانڈیشن اور شوکت دنانی کی مشترکہ فنڈریزنگ مہم کو نہ صرف سراحہ بلکہ اپنے مکمل تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی دنانی گروپ کے مالک شوکت دنانی نے ویلکم سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ جب انہوں نے کراچی میں واقعہ حبیب یونیورسٹی کا دورہ کیا تو وہ پاکستان میں اس مایار کی یونیورسٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئے واصف رزوی کا کہنا تھا کہ حبیب یونیورسٹی لبرل آرٹس کی تدریس کے میدان میں جو خدمات انجام دے رہی ہے اس کے نظیر پاکستان میں کوئی اور نہیں ملتی واصف رزوی نے یونیورسٹی کی خدمات پر تفصیلی روشنی بھی ڈالی انہوں نے کہا کہ امریکی عوام میں نیجی یونیورسٹیوں کے حوالے سے جو شعور ہے وہ دنیا میں کسی بھی ملک میں تقنیقی طور پر اس لیے ممکن نہیں کہ بیشتر جامعات سرکاری سطح پر ہیں اور اس لیے امریکہ میں فنڈ ریزنگ مہم کا نقاد بھی کیا گیا معروف جنرلسٹ میدی حسن نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہائر ایڈوکیشن ہر قوم کے مستقل کے ضروری ہے اور ہائر ایڈوکیشن کے لیے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں انہوں نے حبیب یونیورسٹی کی پرفارمس کو امریکہ سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں لوگ چیل جانے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے بچوں کو اچھی ایڈوکیشن دی جائے اور اس لیے وہ اس فنڈ ریزنگ مہم میں شامل ہوئے تاکہ ایسی کوئی بھی کاوش جس کے تھوہ مسلم نیشنز اپنے آپ کو سٹینڈرڈ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں شوکت دنانی نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے اس بات کے پہلو کو جاگر کیا کہ پنتالیس ویسے سٹوئنٹ ایسے ہیں جو کہ شاید مالی مواقع نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ سکیں لیکن ان کی فانڈیشن عبیب انیویسٹی کے ساتھ اس موم میں پورا کوپیٹ کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان پاکستان میں ہے اس کے لئے پاکستان میں ہے جو کہ پاکستان میں پاکستان میں ہään وہ ہارے کچھے اس کی طرح پریا جو کہ جو کہ ڈونیشن بیسی کے اوپر اچھے ستونس کو ساہیے لے کے آئے ہیں ایڈکیٹیڈ مادرز we need to produce ڈکیٹیڈ مادرز and the ڈکیٹیڈ مادرز are going to promote that ڈکیٹیشن in their family وہ سب ڈکیٹیشن کتاب تک نہیں ہوتی ہے اور بہت چیزیں ہوتی ہیں جو ڈکیٹیڈ کو کرنی ہوتی ہے یہ جو کاوز ہے ابھیب یونیورسیٹی کا like you said 86% of the students are on some but out of that 45% of the students 45% are on 100% scholarship so obviously they don't take they don't survive on fee it's one of the top universities in the world in my 30 years as an educator i have never met a student as bright as thoughtful as me so first goal is that we have a lot of places a lot of people who work for primary education in Pakistan there is nothing for higher education this is the only higher education we cannot succeed in life if we don't get higher education good quality someone who's grown up here in Houston bit of South Asian descent I'm so proud because my entire community we prize education we see people we see people exceeding in medicine and engineering and business جبکہ حبیب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ واصف رزوی نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے سکسس سٹوری شیئر کی کہ کیسے ان کا ایک طالبیرم پاکستان سے نکل کے بعد امریکہ کی یونیورسٹی میں ایک ہائر لیول پر نہ صرف ایڈوکیشن حاصل کر سکا بلکہ انکارجمنٹ لیٹر اور یونیورسٹی کے چانسلر کی طرف سے اس کی سکسس کے بارے میں انتہائی دلچسپ پہلوں کا ذکر کیا گیا خورس کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر آسیم شاہ نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا اس تقریب میں فارمر کنگریشنل کینڈیڈیٹس شری پرسٹن کلکرنی اور تاہر جاوید نے بھی شرکت کی جبکہ پی ٹی آئی یو ایس سے کسجاد برکی بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود تھے اور میڈیکل ڈاکٹرز اسیسیشن کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں بھی شرکت کی اس تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ اس تقریب میں پاکستانی نجاد مسلمانوں کے علاوہ کئی لوکل امریکنز نے بھی شرکت کی عالمی سطح پر معروف انکالوجز ڈاکٹر ازرہ رزا نے اختتامی تقریر کرتے ہوئے اپنی روایتی دلچسپ انداز میں حاضر محفل کے دل مولیے انہوں نے نسل نو کی تعمیر اور عالی تعلیم کی اہمیت اور حبیب یونیورسٹی کے کردار کو خوبصورتی سے اجاگر کیا حبیب یونیورسٹی پریزیڈنٹ واصف رزوی نے ہیسٹونینز کی کثیر تعداد میں شرکت کو خوبصرہ